بارال آدمی مکہ میں ہوئے ہیں مدینہ میں جب احرام کی مابندی ختم ہو جائے اس کے لیے بیوی ہنال ہے وہاں بستی کر سکتا ہے اور اگر بیوی انکار کرے تو اس پر اطلاع کے فرشتے رانت کرتے ہیں بارال ایک بات بیٹا لگی یاد رکھو جس کا تم نے دودھ بیا ہے دادی ہے کوئی ہے اب وہ دادی نہیں ہے وہ تمہاری ماں بن گئے اس کی آگے جتنی بھی اولاد ہے وہ تمہارے بہن بھائیوں کے ان سے بھی رشتہ نہیں ہوئے پاکستان میں ایک آدمی برد جنون کا سایہ ہے بڑی بڑی عجیب حرکتیں کرتا ہے بار بار اس کو احتلام بھی ہوتا ہے ایک بزرگ کی قبر پر گیا تو دید آگئی اٹھا تو ان بزرگ کی طرح باتیں کرنے لگ گیا بارال یہ اس پر اثرات ہیں صورت البقرہ جو ہے اس کو ٹلی فون میں فیڈ کرتے ہیں اور ہیڈ فون لگا کے اس کو کہیں کہ سنیں اگر وہ نہ مانے تم پڑھ کے دم کرتے ہیں میرا بھائی یہ نقش بندی یا چشتی جو ہیں یہ ایک علاج کے طریقے ہیں جہاں تھی یہ ہومی پیتھے کہے یہ یونانی ہے یہ علو پیتھے کہے ورنہ اس کو کہ یہ دین کی طرف جانے کے طریقے دو ہے خود دین نہیں ہے صحابہ میں تو کوئی دی تھا معاقی دیوالا تو بارال یہ تو بزرگوں نے ایک سلسلے بنائے ہیں تو جس بزرگ اسے سلسلہ منصوب تھا وہ نام پڑھ گیا جہاں تھی فقہ میں جو ہنفی کتابیں تھیں وہ ہنفی کہلا ہے جو شافی تھی وہ شافی کہلا ہے بہرال اصل بات یہ ہے کہ دین میں یہ چیزیں قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہیں لیکن حضور کہتے ہیں کہ بھی ہم یہ طریقے علاج ہے اس کو دین نہیں سمجھتے جو آدمی عمرہ کرنے کے لئے آتا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لئے شاپنگ کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا ہے مدینہ پاگ میں شفاہ والا جو پانی ہے ہم نے تو نہیں سنا شفاہ والا پانی تو زمزم مکہ میں مولنہ آمد بہاولپوری فوتو میں نے دعا کرائی تھی وہ بڑے بزرگ تھے اللہ ان کی قبل پر کرون رحمتیں فرمائے کہتے ہیں کہ میں نے جو دوسری شادی کی ہے وہ متلقہ ہے اس کے پہلے شہر سے اولاد ہے بہرحال ان کو بھی آپ اپنی اولاد سمجھیں ان کا لحاظ رکھیں پورا وہ تمہارے وارث نہیں ہیں لیکن بہرحال آپ تمہاری بیوی کی اولاد تو ہیں گھر کے اندر سب بین بائی دماغی مریض ہیں یہ جنات کے اثرات ہوتے ہیں ان کا علاج بھی یہی ہے کہ تم اپنا صورت البقرہ پڑھ کے پانی میں دم کرو سب کو پلاو پورے گھر میں چھڑکو اور ان کے اوپر بھی چھڑکو فرض نمازوں میں سستی ہوتی ہے اس کا علاج استعفاء ہے کیونکہ نماز میں سستی کرنا منافق کی علامت ہے مومن ہی نہیں اللہ نے فرمایا کہ اذا قاموا ملالسلہ دے قاموا کسالا منافق جب نماز کے جاتے ہیں مر مر کے جاتے ہیں سستی سے قامہ شریف و غلاب پکڑا ایک داگہ ہاتھ میں آیا جان بھوج کے نہیں کیا کوئی جرمانہ نہیں ہے انتہاں کیا کرو ایسا اگر مدینہ سے مکہ حضرت احرام میں آنا ہے احرام پہننے کے بعد ملاکرنا بھی ضروری ہے تیرے احرام کیوں باندھا ہے کہ ملاکرنا ضروری نہیں ہے یہ بھی مسئلہ ہے بھلا جب احرام باندھا ہے تو ملاکرنا ضروری ہے عجیب آدمی ہے بھئی اب عمرہ ہی نہیں کرنا ہے احرام کا کیا مطلب بعد نماز صرف طواب کے چکر پورے ہوئے فقہ انفی کے پتہ دو رکعات مغرب کے بعد پڑھیں کہتے ہیں کہ زیتون کا تیل وہی ہے جو ہم سالن میں ڈالتے ہیں بھئی ہاں وہی ہے لیکن شرط یہی ہے کہ خالص ہو اور زیتون کا تیل دو قسم ہوتا ہے ایک لگانے اور پکانے کے کام آتا ہے ایک پینے کے کام آتا ہے وہ آپ پینے والا لیں دکان سے جا کے اس پر لکھا ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن ہماری رشتہ داری ہے اگر ان کے ختم پر نہ جائیں تو گراز ہوتے ہیں چلے جاؤ لیکن ہدایت کرو کہ بھائی یہ بداعات ہیں یا ایسا کی اگر جب ان کا ختم ختم فارغ ہو جائے آپ بعد میں پہنچو رشتہ داری بھی کائن رہے گی بدا سے بھی بچہ ہو گئے عمرہ کرنے کے بعد میں نے اور میری بیوی نے کٹھے عمرہ میں نے بیوی کے بال کاٹے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور اچھی بات ہے کہ کسی اور سے کیوں کٹھا ہے روغن ملسان کے اصلی ہونے کی علامت جو ہے وہ کوئی حقیم ہی بتا سکتا ہے میں نہیں بتا سکتا ایک عمرہ کیا ہے حل کرائی ہے اب دوسرا عمرہ کریں پھر بھی سر کوئی اس طرح بھروانا پڑے بال ہوں یا نہ ہوں عورت تنصیق کر کے عدالت سے طلاق ہو گئی ہے بارال اگر انگریزی قانون کتاب ہے تو میں تو اس کو نہیں مانتا لیکن اپنے علاقے کے علماء سے فتوہ لیں وہ کیا کہتے ہیں بانجے بتیجے اہل سنت افرقہ جعفریہ سے منسلک ہیں رشتہ داری رکھنا دعا پر الگ بات ہے لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے بے دین لوگوں سے تعلق نہ رہے تو اچھا ہے عمرہ ادا کیا میرے دوست مجھے جدہ دے گیا رات وہاں تتاری وہاں سے دوبارہ احرام باندھی سر پر قصر نہیں کیا کسی جو پوچھا کہ آپ کے بال نہیں ہے بال نہیں ہے تو اس طرح پھروا نہ چاہیے تھا اس طرح نہیں پھروایا دم پڑے گی اس طرح بھی تھروا ہو دم بھی ادا دم کے گوش جو ہے یہ مکہ میں رہنے والے غریب کھا سکتے ہیں ایک آدمی مکہ سے عمرہ کے پاکستان عمرہ کے نیت کر کے آیا بوٹ پہن کے پہنچا ہے بہرحال یہاں آپ تو چپل پہن لے نا عام سریبر پہن لے وہ بھی ٹھیک ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہڈی جو ہے نا یہ ٹکھنے اور ہڈی ظاہر لیکن مجبور تھا بوٹ سے کیا کریں حضور نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ اس کی اڈی پر پاؤں رکھ کے اس کو جوتے کی طرح بڑھا کہتے ہیں جی کہ تواف کرتے ہوئے کیرے مکوڑے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی کیرہ بیٹھے ہیں اس کا کان میں تو بہرحال جو بھی کیرے ہیں ان کو مار ڈھا دو کان میں ہیں یا نان میں ہیں یا روٹی میں ہیں یا نیچے ہیں تواف کے طور پر وضو ٹوٹ جائے چھوڑ تو وضو کر کے دوبارہ شروع کرو میں لڑکا ہوں میں اچھے رشتے کے لیے کیا کروں اللہ سے دعا کریں صورت الرحمان پڑھ کے صفا مرمہ میں وضو ضروری نہیں ہوتا لیکن افضل ہے کہ وضو ہو اگر حل کروانے تھے پہلے وضو ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں آپ حل کروائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جب واجہ شریف پہ جائیں تو بلکل الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ کہتے ہیں یہ صفا مرمہ کے درمیان جو کولر رکھے ہوئے زمدر ان میں زیادہ شفہ ہے وہ سارے ایک ہیں کولر سب میں پانی ایک ہے نیچے رکھے ہوئے اوپر رکھے ہوئے غلابِ کعبہ کو جمعہ نجائز ہے لوگ ٹوپیاں اور رمال رکھتے ہیں وہ بھی نجائز ہے اگر جمعہ مرات کو فوت ہوگا انشاءاللہ عذاب نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے جہازوں کے اندر جو گوشت وغیرہ مسافروں کو دیا جاتا ہے بہتر ہے کہ نہ کھائیں اللہ وہ عالم وہ گوشت کہاں کھائیں کیٹرنگ کا جو چیز ہے وہ کہاں سے انہیں منگوائی ہے نہ کھائیں تو کون سا کفرٹ ٹوڑ جائے گا بارہ انہوں کو پہلے لکھوا دیا کہنے ویڈیٹریان یہ سبجی لاکھیں خواتین مرد کے بغیر تواف کر سکتی ہیں بلکل کر سکتی ہیں حاجی نظیر صاحب ہیں ازاد کشمیر کہ ان کو کینسر کی بھی اللہ شفاہ تا فرمائے کی بی بی کے ساتھ جن ہے تو سورة البقرہ پڑھیں اور دم کریں دو طواف ایک اٹھے کر دیئے تو بعد میں دو دو رکات پڑھیں کہتے ہیں امام وہ حنیفر عامداللہ نے عید نہیں پڑھی آپ ساتھ تھے انہیں پتہ نہیں کہاں کہاں میں مسئلے گھر لیتے ہیں میں گاڑی چلاتا ہوں تو بھئی سے مکہ آتا جاتا رہتا ہوں بل آپ کے لئے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے آپ ڈرائیور ہیں مسجد عائشہ تو یہ حضرت حبیدی عائشہ کے علاوہ عبداللہ عمر نے عمرہ کیا عبداللہ 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 گھر سے عمرہ نہیں ہوتا ہے مسجد عائشہ جاؤ یا جیرانہ جاؤ غصن کرنے سے وضو نہیں ہوتا جب تک کہ پہلے وضو کی نیجب سے وضو نہ کھریں عمرہ کے بعد بال جو ہیں وہ حدود حرم میں کاٹیں ہاں حدود حرم کے باہر کاٹیں گے دم پڑ جائیں گے حرم کی قربانی جائد ہے اور تمہارا ملک تھوڑا ہے بالکل مدینہ پاک میں سلام عرض کریں بیزے پہ آئے ہیں پاکستان سے عمرے کے لئے مسجد عائشہ جاؤں باند کیا تو بالکل یہ ٹھیک ہے پتہ نہیں کیا ہے میری کزن ہے نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی اس کو طلاق ہو گئی ہے ٹھیک ہے وہ شادی کر سکتے دوسری اس کے لئے تو کوئی عدت ہے جو بھی غیر مدکولہ ہے میت کو عصاد سماب کر سکتے ہیں لیکن یہ تیسرا اور چریسواں یہ بھی دات ہیں عام جو رابو میں مساء نہ کریں اگر چمڑے کی ہے تو پھر جائز ہے یا موٹی ہے وارٹر پرو اس پر بھی جائز ہے یہ تھی عام پر عزیر کی ملکی آتی ہیں تو نہ کھائیں بس کونسا ملکی نہ کھانے تھے آپ کے تکلیف ہو جائے گی حرم میں اگر زیادہ تواف کرنے میں ہاں تواف میں زیادہ فضیلت ہے عمرے سے بہنیں اپنی خوشی سے اپنی جہداد کا حصہ بھائیوں کو دے دیں تم ان کو انتقال کر کے قبضہ دے دو پھر اگر خوش ہوں گی تو تمہیں لوٹا دیں ان کو پتہ ہے یہ ظالم دیں گے نہیں اب بلاوجہ جگڑت رہ لیں کون معاف کرتا ہے اپنی جہداد تم معاف کر دو کہ اپنی بہن کو دے دو کیوں اپنا حصہ تمہاری بہن ہے وہ تو دیالا حق دار ایک امدور ہے ان کو دے دو اگر انہوں نے تمہیں خوشی سے پھر انتقال کر دیا لوٹا دیا پھر ٹھیک ہے مدینہ سے اوٹل احرام باندھ کے آیا سمان رکھتے ہوئے پانچ منٹ کے لیے احرام بھی چادر سر پہ آگئی کچھ بھی نہیں ہوتا کفن کو دمزم سے دھوتے ہیں یہ لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے شریعت کا نہیں ہے عورت نے عمرہ کر لیا ارکان پورے کر لیے گھر واپس آ کے واش رون گئیں تو دیکھا کہ شلوار میں کچھ پاخانے کا نشان ہے تو اس کو دوبارہ وضو کر کے تواہ ایک دفعہ دور آ دے باقی کچھ نہیں میری گھر والی نے جرابے پہلی تھی عمرے میں کوئی حرج نہیں حضرت عورت تو جنادہ نہیں پڑھ سکتے کیوں نہیں پڑھ سکتے ہر جگہ پڑھ سکتی ہے آپ کے ملک میں بھی پڑھ سکتی ہے جنادہ کے لیے آنا منع ہے پہلے موجود ہے تو پڑھ سکتی ہے جرابے اسے عمرہ کیا کوئی حرج نہیں عورت حیث کی حضرت میں عرب میں نہیں آسکتی باہر میدان میں بیٹھی رہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عورت کے پستان چوستا ہو اچھی بات ہے چلو بیوی کی بیوی بھی ہو گئی گھر میں مکری بھی بن گئی دونوں فیدے حاصل ہو گئے کوئی جگہ تو اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ دو اولاد کے لیے میں نے والدہ فوت ہوئی ان کے لیے براہ کر سکتے ہیں کہتے ہیں مرد جو ہے عورت کا چھومگاہ دیکھ سکتا ہے ہاں نہیں بلکل دیکھ سکتا بڑی دیکھنے کی چیز ہے نہیں دیکھو گئے تو معروب ہو جاؤ یعنی پشاب کی چیز دیکھ کے خوش ہو جاؤ ایک آنکھوں سے کعبہ دیکھ رہے ہیں اور پھر اسی سے پشاب بھی جگہ چھومتے ہیں اور پشاب بھی جگہ چھومتے ہیں بس دعا کریں اللہ ہی دیکھو میرا باپ نراض ہے معافی مانگی معاف کر دیا دوسرے دن کسی کے کہنے پر وہ کہتے ہیں کہ دوسرے بھائی وہ حصہ دو مجھے نہیں بتا کس بات کا حصہ تم اپنی جہداد سے کیوں دو اگر کوئی جوتی اٹھا رہے تم نہ اٹھاؤ لوگوں کی اگر دعا ہے کہ قنود بھول جائے بھی ترے میں تو سیدہ صاحب کہنی تو ادا نہیں ہوں گے غار سور یا غار حراب جائیں کوئی منع نہیں لیکن نفلیں پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے بی بی میری فوت ہو گئی اس کے لئے عمرہ کروں کر سکتے ہیں کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے داڑی کو مہندی کا رنگ لگایا تھا اللہ علم میں نے نہیں پڑھا اثر کے بعد واجب تباہ نہ پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں صبح نماز فرد پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ مجھے تو غصر کی ضرورت ہے تو غصر بھی کریں نماز بھی قضا کریں اگر ہم روزانہ عمرہ کریں تو اعلام دھونے کی کوئی ضرورت نہیں لکول سجدے میں تلاوت نہیں ہوتی تصویحات ہوتی مدینہ میں اگر آپ جائیں کہ مسجد خوبہ اسی نیت سے دو رکعت پڑھیں گے عمرہ کا ثواب میرے گا حکومت میں نوجوانوں کو پتہ نہیں چھے پرسنٹ منافع کاروبار کے لئے کردہ دیا ہے چھے پرسنٹ منافع کیا وہ سود ہے سودک پیسے نہ لیں عمرہ میں اگر تقریف و حجیم زیادہ ہے نہ کریں پتہ نہیں کیا بی بی امیمہ مجھے نہیں بتا کیا لکھا آپ نے مضوع خانے کے قریب ایک بٹوائے پر دیکھا جس میں ایک ہزار ریال ایٹی ایم بھی ہے تو ایٹی ایم سے اس کا ایڈرس بن سکتا ہے اس کے واپس کرو حضرت عبدالبجیر ندیم فوت ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ نورانی کھانا نہیں کھاتا ٹھیک ہے نورانی فرشتے ہوتے ہیں فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے ہیں یہ زمین میں جو نورانی رہتے ہیں یہ سب کچھ کھاتے ہیں یہ تو نورانی لقب ہے نور سے پیدا توڑے ہوئے ہیں لڑکیاں اور لڑکے بالے کب ہوتے ہیں جب لڑکے کو موچوں کے بال آ جائیں سیرے ناپ بال آ جائیں عورت کو حید آ جائیں جادو کے اثرات ہیں مسوسط بکرا پر زور دو ایک شخص میں مجھے دو قرآن دیے ہیں حدیعہ میں بیچ سکتا بیچو نہیں کسی اور کو حدیعہ دے میرے والدیں انڈیا میں رہتے ہیں کوئی حدیعہ انڈیا نہیں ہونا چاہتی نا آئے اس سے اجازت دو نا اس کو کہو کہ میں شکر انڈیا جاتا ہوں ایک شادی میں انڈیا میں کھا تو یا انڈیا آئے گی یا تمہاری شادی کی اجازت دے گی اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائے عورت نے ایرام باندھ آئے دا گیا یا ہم کے بعد دوسرا آپ پھر ایرام باندھے نہیں جب پاک ہو جائے غصر کر کے بس چلی جائے اور ایرام کیا باندھا ہے حرم کی صفوں میں اتصال نہیں ہوتا اللہ کوشش کریں بہرحال ہونا چاہیے جنادے میں ایک سلام بھی جائد ہے دو بھی جائد ہیں کہتے ہیں کہ میری بیوی بہت خرچہ کرتی ہے کوئی دم بتائیں دم سے کچھ نہیں ہوتا اپنا پیسوں پر کنٹرول کرو نہ گھر میں ہوں گے نہ خرچہ کرے گی قبر پر کوئی قرآن وغیرہ پڑھانا ہے آزام دینا یہ بیدت ہے مشرق کا ضبیعہ بالکل حرام ہے فائر کرنے سے جو شکار کیا جائے مر جائے وہ بھی حرام ہے شیعہ کا جنادہ نہ پڑھیں تو ایرام کی عرض میں سگرٹی یا نسوات ڈبل حرام ہے مکہ مدینہ میں چودہ دن سے کم ہو تو نماز قصر پڑھی مسجد نبی سے احرام بانگ کر آیا ہوں نیت ادر سے کی ہے اور پھر آکر دوہر کی نماز پڑھی تھی کیا میرا عمرہ ہو کہاں نماز پڑھی تھی دوہر کی سجد سمجھ نہیں آیا باوضو ہونے کے باوجود احرام سے پہلے غصر ضروری نہیں ہے افضل ہے دورانے وضو کرتے ہوئے ہی اگر ہوا خارج پھر دوبارہ وضو کرے وضو ختم ہو گیا حج اکبر کوئی نہیں ہوتا ہر حج حج اکبر ہے یوم الحج الاکبر یہ دسویں تاریخ کا نام ہے یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے اکبر اگر ہم نے احرام باندھا جہاد لیٹ ہو گیا رات کو احرام اتار دیا پھر دوبارہ باندھا دم پڑ گئی یہ تھوڑے مزاق ہے کہ جب باندھ لو جب اتار دو عورت احرام کے بغیر مکہ آ سکتی ہے نہیں احرام کے بغیر نہیں آ سکتی ہے اگر ایام کی حالت میں بھی ہے تو نیت کر کے آ جائے مکہ میں بیٹھی رہے جب باہ کھوڑ برا کرے صفحہ شروع کی وہاں لکھتا سا ہی یہاں سے شروع کرے ہیں غلطی سے میں نے واپس آدھے جاتے ساتھ چکر مکمل کیے مجھے نہیں پتا آپ نے کیا غلطی کی باہ اللہ قبول کرے مجھے نہیں پتا مامی چچی مجھے رشتوں کا پتہ نہیں لگتا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم یا حیو یا قیوم یا ذا الجلال والکرام یا ذا الجلال والکرام یا ذا الجلال والکرام اللہم فرض ہم المهمومین نفس کرب المکروبین وقت الدیناء للبدینین وشفنا وشف مرزانا ورد المسلمین اللہم جعل لنا ولمسلمین من كل ہم من فرجا ومن كل لذیکن مخرجا ولكل بلایا ان آفیا یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما بیماروں کو شفاہ اتا فرما بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ بے حیاء ان کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد سالح اتا فرما جن کے گھروں میں بچی آئیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما قرد درم کے قرد ادا فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان و عبر و عزت کی حفاظت فرما یا اللہ کوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں بدار سیندین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ از برد الامین کو قیامت تک حرفتنے سے محفوظ فرما ربنا ظلمنا انفسنا لن تقفلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن و صلی اللہ علیہ و خیر خلقه سیدنا محمد و علیہ و صحابی اجمعین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و بارک و سلیم